بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایب نگار اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج بارہ اپریل ہے جمعت اور مبارک اور میں آپ سے مخاطب ہوں آئی فورٹین نیوز کے منچسٹر سٹوڈیو سے دو سیگمنٹ ہوں گے آج جے اور کچھ دیر سے آنے کی مازد لیکن دونوں سیگمنٹ پر ہم کوشش کریں گے سٹوڈیو سے بھی گفتگو ہو اور ہم آپ کو بھی شامل کریں آج سب سے پہلے تو کوئٹا میں افسوسناک واقعہ ہوا ایک سب زیمنڈی میں دھماکے سے اب تک کی طلاق میں بیس شاہدتیں ہو چکی ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے اور آج کوئٹا ہی کے نوائی علاقے چمن میں بھی کچھ دیر پہلے ایک دھماکہ ہوا ہے اس میں ایک شاہدت کی اطلاع ہے تو پاکستان میں جہاں امن امان کی صورتحال مجموعی طور پر کافی بہتر ہوئی ہے لیکن یہاں جو ایسے واقعات ہیں اور پاکستان کی جو اندرونی اس قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کتنا عمل ہوا ہے اور بہت سی قربانیاں ہماری عوام ہماری فورسز دے چکے کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک بلکل پاکستان کی جو امن امان کی صورتحال ہے وہ فول پروف نہیں ہو پائی ایسے واقعات ہوئے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے نیوزی لینڈ میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا لیکن وہاں کی جو قیادت ہے ان کی وزیر آزم صاحبہ نے بتا دیا کہ کس طرح سے پھر عوام کے دکھ در میں شامل ہونا ہے دو روز پہلے وزیر آزم عمران خان صاحب نے صاحبہ کے جو متاثرین ہیں ان سے بل آخر ملقات کر کے ان کو امدادی چیک دیے ہیں وعدے تسلیت دیے ہیں کیا کوئی انصاف ملے گا لیکن آج جو اتنا بڑا اقسانیہ ہوا اس پر بھی فیلحال وہ ایک دعوے ضرور ہیں کچھ گھنٹے دیے جاتے ہیں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں لیکن اس معاملے کے پیچھے ہے کون وہ ابھی تک اس کی تلاش جاری رہے گی ایک روایتی جو پاکستان میں طریقہ کار ہے ایسے واقعات کو ڈیل کرنے کا صرف مضمت کے بعد آہستہ آہستہ یہ معاملہ دب جاتا ہے اور پھر خدا نہ خاصتہ کوئی اور واقعہ ہوتا ہے پھر جاگتے ہیں پھر بیانات ہوتے ہیں اور معاملہ پھر نظر سے اوجل ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور خاص طور پر اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کس طرح سے امن و امان کی جو ایک صورتحال ہے جو مجرم ہیں ان کو واقعی قرار واقعی سزا دینے کی جو ایک عمل ہے اس میں ہماری عدالتیں کیا واقعی کام کر رہی ہیں یا نہیں کیونکہ آپ نے ایک مشہور جملہ چرچل کا سنا ہوگا ورلڈ وار میں کہا کہ برطانیہ کو کچھ نہیں ہوتا اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اتنی بڑی جہاں پر تباہی مجی ہو لیکن عدالتیں کہیں پہ کام کر رہی ہیں تو اس چیز کی زمانت ہوتی ہیں کہ اس قوم کو اس ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو آیا ہماری عدالتیں یعنی پاکستان کی عدالتیں اس وقت غریب کو انصاف دے رہی ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کو مجرم بننے کا جو ایک سفر ہے وہ بہتسانی تیہ کر رہی ہیں نہیں اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے دوسرے حصے میں بھی ہم بات کریں گے جو ہمارے سپورٹس لوز ہیں کرکٹ کے اندر بھی کرپشن جو ہے وہ آئے دن کی ایک خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت سے کھلاڑی بگ گئے سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ انشاءاللہ آگے حصے میں بات کریں گے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان سینئر وائز پریزیڈنٹ انصاف لوئر ونگ پی ٹی پنجاب جناب عرشد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ شامل ہوئے اور ان کے ساتھ ہمارے جانے پہچانے جناب بریجٹر کسور وڑائی صاحب بہت شکریہ بسم اللہ خاص اس علاقے کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے دیکھیں ایکچولی اس علاقے کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں کمیونٹی ہماری شیعہ برادری بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک سپیشل مائنڈ سیٹ اپ ہے جو ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس میں کافی ریلیف ملا تھا پچھلے دنوں جناب جس طرح فرما رہے تھے لیکن یہ فوجی عدالتوں کو روکنا ان کو آگے ایکسٹینڈ نہ کرنا یہ اسی کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری پارٹیاں انوال میں ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دے رہی ہیں حالانہ آپ نے دیکھا کہ جب ملٹری کورٹس نے کام کیا تو کس قدر یہ معاملات تیہ ہوئے اور کافی بہتر حالات پاکستان میں بنیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحدہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن فوری طور پر کی جائے کیونکہ عام عدالتیں یہ کامکاری نہیں سکتی نہ ان کی باور ہے نہ ان میں کوئی اس قسم کا محول ہے نہ جھرت ہے اور نہ محول ہے اس قسم کا ان کو دیا جا سکتا ہے کوئی ٹیرریسٹوں کے خلاف کوئی فیصلے کر سکیں یہ اس کا واحدہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو فوری طور پر ایکسٹینشن دے جائے ہی ہے اچھا عام عدالتوں کی جیسے آپ کا خود کا تجربہ ہوگا اس میں کیا وجوہاتیں بعض اوقات کہا جاتے ہیں جی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی یا جو ایف آئی آر لکھی جاتی ہے اس میں اتنے سکم ہوتے ہیں کہ وہ آگے چل کے کسی مجرم کو سزا دینا قرار واقعی وہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ وجوہات ہیں یا کئی نہ کئی کچھ کیا خامی کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہمارا قانون ہے بینفیٹ آف ڈاؤٹ رمیشہ ملزم کوئی ملنا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں سٹیجز ہوتی ہیں انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں بہت سرے لکونے رہ جاتے ہیں اور جب کراس ہوتا ہے تو وہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ڈاؤٹ کا فیدہ اس کو ملنا چاہیے اسی لئے اس وہاں جو ہے نا سزائیں بہت کام ہوتی ہیں کہ اس کا کہوں کے قانون ہی یہ اجازت دیتا ہے کہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو جائے گا اس لیے یہ وجہ ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے جی بریسر صاحب پہلے تو آپ کیا یہ جو واقعے کی پر آپ کے جو خیالات ہیں اور پھر اس کی روک تھام کے لیے باجوہ صاحب عمران صاحب یا صوبائی حکومت جو ہے مزید کیا اقدامات کریں کہ ایسے واقعہ سے ہم بچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا خون بھی شامل ہے تظیر گلستان میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہا رہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر یا اس مخصوص حریر کے اندر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے محرکات آلویس انڈین ایجنسیز بالخصوص راہ سے ملتے ہیں جب کشمیر میں کوئی تحریک ازادی کی کابشیں تیز ہوتی ہیں یا انڈیا کے اندر ان کو کوئی بھی کشمیریوں کی وجہ سے سلکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کی جو ویسٹرن سرہاد ہے وہاں پر اپنے ایجنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا تاثر دینے کوشش کرتے ہیں ایسی رفلیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی فرقہ فرقہ وریعت ہے اس کو ہوا دی جائیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا دیں حقیقت اس کے یہی ہے آئی تک جتنے بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ لوکل لوگوں کو افغانی لوگوں کو اور فرقہ پرس لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ٹول کا طور پر بیک اینڈ کے اوپر ان کے پیچھے راہ ایجنسی ہوتی ہے اور اس واقعے میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا اور اس نے پلوامہ کا بدلہ لینے کے لیے سکی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی جتنی بھی کابشیں یا کوششیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں لیکن جب بھی خودکش دماغہ ہوتا ہے یا دوسرے اس طرح دماغے کیے جاتے ہیں تو صوبائی لیول پہ یا زلی لیول پہ اتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اتنی استعداد capacity اور capability نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اب جس طرح وہ ایک منڈی کے اندر دماکہ ہوا تو وہاں پہ تو ایسی capability موجود ہی نہیں ہوگی کہ کیایولٹیز کو بچایا جا سکے سو اینی وی گورنمنٹ کو یہ struggle تو کرے گی لیکن ہمیں بجائے کے آپس میں لڑنے کے کہ ایک مقصود شیعہ community کے اوپر عملہ ہوا ہے یا اس کے تو اس کا ردعمل ایسا دینے سے جس سے قوم میں نقصان ہو ملک میں نقصان ہو یہ بالکل درست نہیں ہے ہمیں انہیں ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہے جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں بالکل صحیح اچھا عشر صاحب ایک جو معاملہ ٹھیک ہے ایک تگو دو ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو ہماری گورنمنٹ کی جو ایک تفریق نظر آتی ہے کہ ایک خاص علاقے میں کچھ معاملہ ہو جائے اس کو بہتر فوقیت دی جائے گی اور مزید کوئی بڑے شہر میں ہو اس سے ذرا بہتر فوقیت ہوگی لیکن کوئٹا میں ایسے آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں community کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس انداز سے اہمیت یا فوقیت یا وہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ تو ایک نصیب میں لکھا ہے یا یہ تو واقعہ یا اگر آزائرین کی بس اوپے حملہ ہوتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ تین تین دن بعد ہمارے گوزر اعظم وہاں پہ جاتے رہے ہیں سو سو لاشے رکھ کے لوگ بیٹھے رہے لیکن کوئی آہ جو ہے نا جسے کہتا ہے حکومت وہ اس طرح کا رویہ نہیں دکھا دی جو اب ہمارے سامنے مثال ہے کہ اقلیت میں مسلمان ہے تین چار جمعیں گزر کے نیوزیلینڈ واقعہ کرائی چیز میں وہاں کی جو پرائیم نشٹر ہیں عوام ہے قانون نافذ کرنے والی ادارے ہیں پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کچھ روک تھام کرنے کے لیے کوئی گن لازمے تبدیلی آ رہی ہے پکڑ تھکڑ کی حوالے سے اور یہ تو ہمارے ہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جی کوئٹا میں ہے تو بس ہی کیا ہوتا ہے یہ وابد ہو دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ صرف کوئٹا کے حد تک صرف یہ نہیں بلکہ اگر ہم سمجھے نا کہ ایسے علاقوں میں جہاں پرو چیزی نہیں ہے یا ایڈوانس علاقے نہیں ہیں تو بیک ورڈ ایری ہیں وہاں جیسے بھی واقعات ہوں ان کو وہ حمیت نہیں ملتی جو کہ مین سیٹیز میں ہوں اسلامباد ہو خدا نحستہ الحور ہو تو ان کو دی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ لیکن ہونا نہیں چاہیے صرف انسانی جان یہ سب کی نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے مائنڈ سیٹ اپ بن گیا ہوا ہے وہاں اور حکومتوں کی بھی مجبوری ہے میڈیا بھی جو کوئی کردار کرتا ہے میڈیا جتنا اس کو فوکس کرے گا اسی صاحب سے وہ آگے چلے گا میڈیا کا ایک اہم کردار ہو چکا ہے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں جس اشک کو اٹھانا ہوگا اس کو وہ اٹھالیں گے جس پہ نہیں کام کرنا ہو تو دبا دیں گے اور گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ سارے ملک میں امن رہے لیکن اس کے اپنے سورسز اپنے حالات و واقعیت کی وجہ سے ان کو وہ میت واقعی نہیں دی جاری دینی چاہیے انسانی جانے تو ایکوال ہیں ساری ہاں تو یہ درست فرما رہے ہیں آپ کے ان کو وہ میت نہیں بھی دی ایسا نہیں ہونا چاہیے ملکل صحیح سر میں کالز کا سرسلہ بھی شروع کرتا ہوں اسلام علیکم ملکل صاحب رو بھئی آپ کو آپ کے ممار کو ساتھ خوش اندارا قبار اسلام ہم دورا ملکل صاحب کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں جی تو ساتھ جو بھائی بیٹھیں جو پہلے باہت کر رہے تھے انہوں نے بس بھی جو ہمارے منافق پتلائی جاتی ہے پاکسان میں یوں اس خطے میں اور یہ جو آج تیس لوگ جو وہاں پہ بیچارے جنہوں نے کوئی غناء نہیں کیا اور ان کو مار دیا گیا اور یہ ظلم ہے جب وہ انڈیا ہے جو کرواتا رہا ہے سارے ملکے دو تین ملک میں جو پاکسان کے ساتھ ایک گینگ جو ملکوں کا بنا ہوا ہے اور وہ سارے کچھ کروا کے اور ہمارے ملک میں یہ افراد تفریقہ حالت پیدا کرتے ہیں یہ ابھی پلانوں کا تو وہ ایک تیس سن کے پر مرے ہیں ہمارے ہر روز کوئی سو سو آگوپدہ کوٹہ میں یہ کروانے والے ساتھ کچھ انڈیا اس سے دوسرے دو تین ملک جن کا نام آپ جانتے ہیں تو وہ کرواتے ہیں اور ان کا علاقار بنے والے جو پہلے وہ مولوی سے دو تین تو وہ سبا سا بھائی ہے وہ تمہارے ہی جیلوں میں دفا ہو گئے اب یہ جو مولانا پذرمان آپ دیکھ رہے چھوٹا ہے یہ اسری اپنا دھلگر سے نکالا ہے تو وہ جیل سے چھوٹ کر گیا تو انہوں نے وہ ہی دمارہ جو جیلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہی منافرت ہوئی یہ فراد تفریقہ ہمارے ملک میں دمارہ تانا ہو کبھی اس کو میرے کبھی اس کو ملکے اس کو بھی جیل میں ہونا چاہیے فراد پذرمان کو بھی یہ در سے بڑا جنب شیطانی کا ایک جنب یہ چھوڑا ہوا ہے یہ ملک میں وہ ہی چاہتا ہے کہ نظام جو سہتر سال سے اکار ہے جنب اس کو بھی جیسے اس کی بھی موت آنے والی ہے اللہ نے دیکھو کہ اس کا اسٹار میں بگڑی ہے یہ بھی اسٹار میں کل کے گیا ہوا ہے چلوڑے ہمیں صاحب بہت مربانی صاحب پہلا اس صاحب کیونکہ بہت شاوٹ ہے تھوڑے سے آگے جو ایشیوز ہیں خاص طور پر جو بہت ہی ایک مقصود سے جو کیسز تھے کہ دو دھائی سال سے وڑای صاحب اس پہ عوام کی نظر ہے اور بلکہ کئی دھائیوں سے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ لوٹا وہ مال واپس آئے گا وہ چاہت سویس بینکو کی صورت میں آنا تھا اس کا انتظار رہا یا پنامہ کیس کے حوالے سے عوام کو ایک ہاپ تھی لیکن یہ کیوں یہ منطقی انجاب تک کیوں نہیں پہنچ رہا ایک وہی بندہ جس کو گارڈ فودر سیزیلین مافیا ایک دن ہم سنتے عوام اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہی شخص جو ہے اس کے ڈپریشن ہے یا اس کی طبیعت اتنی زیادہ ججوں کو متاثر کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی نظیر بھی نہیں دینی آپ نے اس فیصلے کی لیکن اس کو چھے ہفتے کے لیے آپ نکالیں اور اب چھے ہفتے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ کپڑے جھاڑ کی یہ نہیں کہے گا کہ میں اب جیل جانا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا ہوں وہ ادھر کی ٹکٹ کٹ آئے گا یہ کیا ہو کیا رہا یہ یہ کام ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں دیکھیں یہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے پی ٹی آئی کا تعلق ہے عمران خان کا تعلق ہے اس کا بڑا واضح کلیر جسٹانڈ ہے اس میں کہ کرپشن کے خلاف بلکل برداشت نہیں کرتا اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں چیرمن نے کہا ہے کہ یہ میں کوئی برداشت نہیں کروں گا کوئی ڈیل نہیں کروں گا کوئی ڈیل نہیں دوں گا جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے بیسیکلی اس میں ان کیسز میں جب گورنمنٹ ملی ان کو پی ٹی آئی کو تو پراسیکیوشن جو نیم میں تھی وہ ساری انہی کی برتی کی ہوئی تھی جی اسی گروپ کی اسی مافیے کی اور انہوں نے یہ کیسز تیار کیے اور انہوں نے ایسے لکونے چھوڑے ہوئے تھے اس میں کہ یہ آگے جا کے ایک ٹریل جو کوٹ ہوتی ہے وہاں ایک اور فیصلہ ہوتا ہے اوپر جائے پیلٹ کوٹ میں جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں مختلف انداز سے دیکھتے ہیں تو وہ جب انہوں نے دیکھیں اس میں لکونے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بیس میں میں آپ بتا دیا کس وجہ سے ہیں جہاں تک عدالتوں کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو چاہ رہی تھی وہاں اور جتنا پیسہ ضائع ہوا اور جس طرح یہ بھول بنا کہ یہ واپس آئے گا کرپچن کے اگلائے ان کو سزائیں ہوئی ہیں یہ جیلوں میں رہیں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کے یہ جاج اس وقت پوائنٹ کی ہوئے لوگ ہیں حقیقت جو ہے لیکن وہی جاج ان کو پہلے وزارت عظمہ سے اٹھاتے ہیں ہتھکڑیاں بھی لگواتے ہیں بھگاتے ہیں پھر اہنا رو یہ کیا ہوتا کیا ہے دیکھیں اوپر والی کوش ریٹ بڑھاتے ہیں اپنا کیونکہ ہم یہاں کوئی پاکستان میں تو بیٹھے نہیں پیمرا رولز میں بے شک ریٹ اپنا بڑھاتے ہیں کہ ذرا ٹائٹ کریں ایک دبکہ دکھ ہمارے عام سنتری کی طرح جیسے ہمارے ریٹ ہے نا ٹریفک پولیس والے کا اور ریٹ ہے تھانے دار کا اور ریٹ ہے ریلوے پولیس کا اور ریٹ ہے جیل میں جو پولیس والا اس کا اور ریٹ ہے تو انہوں نے عدلیہ بحالی تحریک چلا کے ججوں کو یہ سارا کچھ کرا کے اپنا ریٹ ذرا مستقم کیا کہ اب ہمیں بھی تھوڑا سا شیر جو ہے وہ بڑا ملنا چاہیے فوجیوں نے بھی لے لیا سیاستدانوں کی باری آتی ہے ہم بھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے بات کریں سر کھل گئے اچھلی بات یہ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سسٹم ہے یہاں ہر انسان کو قانون کے مطابع انصاف ملتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ادھر کون جج ہے کون جلنا ہے کون جج ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہاں جو ہمارا سسٹم ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے کہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ بڑی اہم تھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے وقلہ کو بھی انوال کیا گیا کہ اس جوڈیشری کو کس طرح سسٹم کو صحیح کیا جا سکتا ہے وہاں میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہائر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں سپریم کورٹ کے ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہ میں نے دیا تھا کہ یہ جو ججز پوائنٹ ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ان کو انہی چیمبروں سے ہوتے ہیں مثلا فارغزمپل ہار ہے اہم چیمبروں سے آتے ہیں اور وہیں یہ بیٹھ کے اپنی عدالتیں لگاتے ہیں وہی لوگ پیش ہوتے ہیں ان کے پیچھے کم س کم یہ کر دیا جائے کہ جو پنیاب میں کورٹس ہیں ہائی کورٹس ہائی کورٹس ہائی کورٹس ہائی کورٹس جہاں سے جو پوائنٹ ہوتا ہے بندہ اگر کرتے ہیں اس کو کراچی تو کانس کم بیج دیں کراچی والے کو ادھر بیج دیں اس سے دیکھیں کتنا پرکاتا ہے وہاں سے یہ اٹھتے ہیں وہاں وہاں اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں ان کے جونئر پیش ہو رہے ہوتے ہیں وہاں وہ چیرے دیکھے جاتے ہیں چیروں کو ریلیف ملتا ہے ہمارے قانون میں ایکچولی اتنی آپ اس طرح انہوں نے فیصلے عدالتوں نے کر دیئے ہوئے ہیں کہ جس سائٹ پہ بھی لے کے جانا چاہیں کسی کیس کو ڈسکریشنی پاورز اتنی آ چکی ہیں ان کے پاس کہ وہی لا پوائنٹ وہاں کوٹ کرتے ہیں اور اس کو ریلیف دیتے ہیں اگر نہیں دینا تو ادھر وائز ان کے پاس وہ لا پوائنٹ ہوتا ہے تھارٹی زونی کی ہوتی ہیں اس کو کوٹ کر کے دے دیتے ہیں اس لیے کہ سسٹم پراپر نہیں ہے کوئی قانون پراپر نہیں ہے چیروں کو ریلیف مل رہا ہے اور جب یہ سیاستدان ان کو پوائنٹ کروائیں گے تو کال وہ واپس بھی تو مانگیں گے نا کہ ہم نے اتنی محنت کر کے تو آپ کو اس لیول پر پڑھ جائے کس لیے پڑھ جائے اچھا اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں دوزار انیس میں ٹھیک ہے سیاستدان پوائنٹ کروائے رہے ہیں لیکن اب کافی پانی پولوں سے گزر گیا آج بھی یہی معاملہ ہے جسس کے یوں کہ اس وقت تو ٹیپ ہو گئی کال جو ہے آج بھی یہ اب ٹیپ نہیں ہو رہی یا ظاہر ہے کوئی اس انداز سے پکڑا نہیں جا رہا لیکن کئی نہ کئی معاملہ ویسے ہی گند کا شکار ہے یا کچھ بہتری ہوئی ہے دیکھیں بہتری کیونکہ پچھلے سال تو بڑے فیصلے آئے جی اور لوگوں کو بہت hopes تھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے بلکہ خوصہ صاحب نے آج کہہ دیا سپرین کورٹ میں ہی کہ یہ لاہور آئی کورٹ نہیں ہے کہ آپ شور مچا کے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے لیکن ان کے ریمارکس تھے تو یہ کہنے کی بات اور ہے جی انہی کو خوصہ صاحب نے پچھلے دنوں جو فیصلہ کی ہیں تو آپ کے سامنے بلکل صحیح یہی خوصہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جنہوں نے ان کو وہ پہلی دوز دی دی جی آئی ٹی سے پہلی انہوں نے دو ججوں نے انہوں کا فیصلہ فیصلہ دے دیا تھا انہوں نے ان کو وہ ریمارکس بھی دیا جو آپ نے تو انہوں نے ان کو ریلیف بھی دیا اور ایسا ریلیف دیا جس کا پریسیڈنٹ ملتے نہیں ہے آج تک یہ فرس ٹائم ایسے ہوا ہے کہ اس طرح اس طرح دوسروں کا رائٹ نہیں ہے وہ جلوں میں پڑھے ہوئے بیمار ایک سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں ایک آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سر ایک منٹ آپ ہولڈ کیجئے گا شوکر صدیقی صاحب کا بیان آیا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہے کہ مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو ذرا ٹکانے لگانا ہے الیکشن سے پہلے اور بعد میں چھوڑنا ہے ایک جج کا تھا بعد میں ان کی خلاف کاروائی ہوئی دیکھیں ان کی بات ہمیں تو سچی لگ رہی واقعی الیکشن تک مریم نواز کیپٹن سردر نواز شریف شہباز شریف حمزہ یہ پہلے پکڑ دھکڑ میں تھے اب جو ہیں ان کو ای سی ال میں نام نکل گئے بیماریوں کے اوپر برخواستے ہو رہی ہیں ہر چیز تو یہ شوکر صدیقی صاحب صحیح نہیں کہہ رہے تھے دیکھیں جب اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو وام کہے گی کہ پہلے کیا رویہ تھا پہلے کون سے قانون تھے اب کوئی نئے قانون بن گیا یہ وام سوال کرے گی جب مریم پہ فیصلے مریم پہ جب فیصلے نہیں ہوں گے تو جی ہوگا میں تو بلکل بڑا کلیر کہہ رہا ہوں کہ مریم پہ فیصلے نہیں ہو رہے آپ بلکل صحیح بلکل صحیح سر میں کول لے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام بھائی سر جی میں علی بات پر ہوں سکریا موقع دینے کے لیے جی علی صاحب سر جی میں یہ کوٹے کے کوٹہ کے جو اعتماد کا ہو اس کے حالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جی ضرور دیکھیں سر جی تقریبا ایک تھوڑا عرصہ پہلے کوٹہ میں ایک پلیس آکاڈمی جو انہوں نے بنائی تھی وہاں تین سو سے زیادہ لوگ وہاں دماثر میں مارے گئے جی اور وہاں جب انہوں نے چاند بیٹھ کی تو وہاں جو علاقہ تھا وہ آکاڈمی جگہ تھی جہاں وہ ٹرین ہی ہو رہی تھی اس بیڈی کی ایک طرح سے وہاں ہی چکی ہوئی تھی کوئی وہاں سیسن ٹی وی نہیں تھے وہاں مطلبہ وہاں کوئی اسکیوٹی گار جوہرہا یا آپ پر فقدام دوتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں ہتھے لوگ نے مروا دیئے وہاں پر کوئی ان کے انہوں کے خاص پر کارپل کاروائی نہیں ہوئی جو لوگ وہاں کے اتظامیت تھے جو اعجادار کے ان کے خلاف پر کاروائی نہیں ہوئی دیکھیں جو کرتا ہے وہ کرتا ہے دیکھیں کم اکم تو کوٹہ شہر جو ہے وہاں ہائے لی تارگٹ آریہ ہے وہاں وہ شہر کے اوپر سی سی ٹی وی ہونے چاہیے جہاں پر آپ پر کوئی اسکیوٹی کا لام ہونا چاہیے یہ پیسہ جو کوٹہ کے لیے یا پلوچستان میں جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے صحیح بات اوپر کن چھنجیے بات کریں بلکل صحیح سر یہ واقعی اس پر ہم پہلے بات کر چکے یہ حفاظتی اقدامات یا یہ جو اتنا جو خرچ ہو رہا ہے تو یہ کدھر جاتا ہے اور سی سی ٹی وی لگے بھی ہوں تو آپ نے دیکھا اس کی جب فوٹیج کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیری صاف نہیں ہے اور یہ تمام جو سکم موجود ہیں اچھا بڑا ایسا آپ جو ہم بات کر رہے ہیں ججز کے حوالے سے کہ یہ ظاہر شک پیدا ہوتا ہے یہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی جو ایک وبا تھی ہمارے ہاں جو ساکب نصار صاحب آئے اور انہوں نے ان کی ایک جو خواہش ہے کہ میڈیا کے اوپر ان کا ٹکر چلے ان کی سرکیاں لگیں تیرہ عرب روپے کے اشتہارات چلے چینلز پہ ڈیم فنڈ کے لیے اور ڈیم فنڈ کتنا جمع ہوا دس عرب تو یہ کیا جو ججز کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ٹکر چلیں سرکیاں ہیڈ لائن ریمارکس آج پریشان کر دیا آج یہ کر دیا یہ آتیں کب ختم ہوگی ہمارے ہاں کیونکہ آپ تو ادھر بھی پریکٹس کرتے ہیں ادھر کے ججی سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے یہ کیا آپ ادھر سے کوئی پانی لے کے جائیں ادھر ان کو پلائیں یہ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ ملتا ہے کسی کو نظاری سے نظر سے انصاف اسے ملے گا حاصل ہو جسے زور اب جج کا کام جیڈیشل ایکٹیوزم کرنا نہیں جج کا کام جسٹس کرنا ہے انصاف کرنا ہے اپنے ٹائم فریم اور اپنے پیرامیٹرز کے اندر جج کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں جائے پریس کانفرنسز کرے اور میڈیا کے اندر بیانات دے اور اس کے ٹکرز جو ہیں وہ چلیں اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو بہت غلط بات ہے جب ادھارتیں اپنے آپ کو شو آف کریں گی اور ان کے جو بیانات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے فیصلے سے پہلے تو وہ پہلے ہی ظاہر کریں گے کہ ججز کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک محول بن جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اصل جو فوکس کوئی بھی آنے والا جج ہے جج کی ذمہ داری چیف جسٹس کا کام ڈیمپ بنانا نہیں ہے چیف جسٹس کا کام جو ہے وہ ابھی وسائل کے لیے کام کرنا نہیں بلکہ اس کا کام عوام کے لیے انصاف کا بندبست کرنا ہے عدالتوں کا مضبوط کرنا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کی بجائے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے وہ اس نے نہیں کیا اس سے پہلے جو تھا اس نے بھی نہیں کیا جو مجودہ ہے وہ بھی نہیں کر رہے سو اگر کام از کام مجودہ چیف جسٹس ایکٹیوزم کو چھوڑے اور سسٹم کو بنائیں سسٹم ایٹ سیلف is there سسٹم ایس ڈائنگ سسٹم ایس کرالنگ سو یو ایٹو سپورٹ تو اس کو کریں گے تو پھر بات بنے گی جب انصاف ملے گا تو پھر سب درست ہو جائے گا صحیح اچھا کوشش ہوتی ہے کمی کبھال جیسے پورا پینل ہے کوئی ایک آدھ جج جو ہے اس میں یقیناً وہ اس قسم کی خواہش نہیں رکھے گا کہ اس کی اشتہارات چلیں یا سرکیاں لگیں لیکن ظاہر ہے اکثریت یا جو ایک اہم عدے پہ ہے اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کے ماتحد کچھ نہیں کر پائیں گے ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی پچھلی دنوں فیصلہ دیا فیضاباد دھرنے کیس کا اور اس کے خلاب بھی اب حکومت جو ہے وہ اب جاری اپیل میں کہ جو جو نام آیا ہے دھرنے کی بات ہوئی ہے شیخ رشید کا نام ہوا یا جو آپ نے کچھ ریمارکس دیئے یا جو فیصل لکھا گیا ہے اس کو حضب کیا جائے تو پھر تو جو بات کرے گا اس کو تو پھر پھر کاٹنے کی بات ہوگی ان کی جی پھر تو کاٹے جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ نے اختلافی نوٹ لکھنا ہے آپ کا کام اتنا ہے جتنے آپ کے پاس طاقت ہیں یا وسائل ہیں ایک جج کے پاس ایک کلم ہے اس کلم سے وہ اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے جس طرح امام علیہ السلام نے ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ اس ظلم کے دستور کو میں نہیں مانتا مجھ جیسے اس وجہ سے جسٹس قاضی جو فائز عیسیٰ صاحب ہے ان کے ایک پرانی ہسٹری ہے ان کا ایک خاندانی روایت ہے وہ انصاف پسند آدمی ہے صحیح تو لہٰذا انصاف کی جو بات کرے گا لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے ٹھیک اس کو نہیں کریں گے یہ اہم بات جی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام روگائی جی نقی صاحب خوش آمدیت آپ کے محانوں کو بھی اسلام بہت شکریہ روگائی ایک چیز آپ ایک طرح بھی نظر دوڑائیں گے تو میرا کیانز ہے تھوڑا سا ملے گا جی جی ضرور آج سے کچھ اٹھا پہل پہ جادو کوئی جاد جی یا کوئی اس کسام کا کوئی اسکول کا پرنسیپ 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 تو آپ اگر اس کا بیٹا اگر کوئی سفارج مانتا تھا باب سے تو باب کہتا ہے نہیں بیٹا میں نہیں کر سکتا آپ نے کتموں پر خود کھتے ہو جاؤ اور خود کرو اپنا جو کش کرنا ہے میری سفارج میں نہیں چکلو گے میری سفارج سے چھلو گے تو پیر تم کچھ بھی نہیں کار پا ہو گے اور یہ نہ سمجھو گا تم جیج کے بیٹی ہو یا تم پرنسیپ کے بیٹی ہو ایک محول تھا تو اس وقت تو اس وقت جو اولادیں تھی اپنے ماں باپ کے کندوں پہ اتراتی نیک تھی ملکہ تو وہ یہ کہتے تھے نہیں یہ آت سخت ہے وہ نہیں مانتا وہ کسی کی بھی نہیں مانتا یعنی اس قسم کے الفاظ ہم سنتے تھے کچھ اکسا پہلے لیکن اب حالات کچھ اس قسم کیا گئیں چوٹیسی مثال دے لیتا ہمجے سے رمضے کی لے لے جی کارجن نے بنانے کے لیے کیا پاپر نہیں دے لے کامالکہ سیادی پاکچین کو ساتھ الادمی کیا صحیح تو اب حالات اس قسم کے تدین کاردی پہ جائیں کہ جو کورسی پہ بیٹھا ہو کنبہ پرگری پہ چلا ہے وہ کنبہ پرگری شروع کر دے وہاں پر اولادوں کے مستقبل کا اولاد ہیں خود اولاد بنانے کی بجے تب وہ ان کے مستقبل کا کورسی در فائدہ ہوتا کے بنانا شروع کر دے تو میرے بھائی پھر نہ انصاف رہتا ہے وہاں پھر کنبہ پرگری رہ جاتی ہے نہ انصاف رہتا ہے کنبہ پرگری جائیں گے کہ کنبہ پرگری جائیں گے تو کیا کچھ اس کے بیٹے گے نے نہیں کیا اور کیا کچھ اس سے نہیں ہوا لیکن وہ تو پانچ ملے کا پلارزار نہیں ہوتا زہدہ باد میں آپ نے دیکھا اس کا کچھ تو ہے اس کو دیا اس نے سچھا بھی یہ حالات یہ اتنیلی صرف تبدیل کر دیے جائیں اور کنبہ پرگری کو لیتے ہوئے جا جو اب وہ امتی ہو یا کوئی بھی ہو جب وہ کنبہ پرگری میں آ جائے گا فروہ ہی تو پھر وہ انصاف کا قتل ہوگا بلکو چھئی سا انصاف نہیں ہوگا انصاف کا قتل ہوگا تو جب تک یہ چیز ہم دوبارہ واپس نہیں لائیں گے آپ نے کنبہ پرگری کو نکال کے ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم نے قانون پر عمل کرنا ہے میں کرسی پر بہتر انصاف کی تو میں نے انصاف کرنا ہے تو پھر تو آپ کو انصاف مل جائے گا لیکن جب آپ پھر وہی بات آپ کے سامنے آ جائے گی پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تک ہم نے جو جائز اجسر کارنیز آپ کے سامنے ہے ان کی زندگی آپ کو پتا ہوگا جو کرسیم اجسر سے ساری زندگی انہوں نے ہوتل کے کمرے میں گزاری اپنا مکام بھی نہیں لیا ان کے ایک ہندو تھے بھگوان داس جائز کا مقابلے میں پھر میں آؤں گا پھر میں آؤں گا رمدے رفیق دار اور اس قسم کے لوگوں کے طرف آؤں گے پھر آپ کیا اس کے ساتھ معاذنہ کر کے دیکھ ان کے ساتھ معاذنہ کر کے دیکھو گے فرد آپ کو سامنے نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جب فرد سامنے نظر آ جائے گا فرد یہ ہی ہے کہ جو ہماری تباہی کا باعت بن رہا ہے ہم ادالتوں سے انساف نہیں مل گا کیونکہ جائز کھوسی جو کچھ کھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے چالے صاحب اگر آپ ادالتوں سے توقع رکھتے ہیں تو پھر وہ آج ملاو جو جس سے تارلیرس جائے سے لوگ ہیں یا جس سے زفر علی شاہ جائے سے لوگ ہیں جو آتے ہیں آکر یاد ہے اگر میں موٹوں کے کسی نے کہا تھا کہ میری سپاریس کہتا ہوں تھا جائزی کون تھا بہت اچھی بات بہت شکریہ بہت مہربانی وڑا صاحب یہ جو فضا کی بات ہو رہی ہے جو ایک خواہش تو ہے سب کی لیکن یہ تو ایسا ہے نا کہ جیسے آج ہم وہ بیج بوئیں گے تو چھ مینے آٹھ مینے بعد ایک فصل پکتی ہے عام طور پر لیکن یہ تو ایسا ایک پروجیکٹ ہوگا کہ اگر آج سے صفائی ملوے میں ہم شروع کر دیں تو پتہ نہیں کئی سال لگ جائیں اس میں لیکن کچھ ایسے کون سے ایکشن ہونے چاہیے شورٹ ٹرم ہمیں تھوڑے سے اس کے سمرات پتہ چل جائے کہ واقعی کچھ کوئی کام ٹھیک ہونے لگا ہے کیا شورٹ ٹرم کچھ میں یہ منڈ لیں دیکھیں یہ جو ہمارے کالر تھے بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے ہم نے بھی دیکھا شروع میں جب ہم نے پریکٹس شروع کیا آج سے کوئی پچیس تیس سال تیس سال پہلے تو ایک جج کو ریٹائرنگ روم میں ملنا بڑا مشکل کام تھا وہ ہمارے فنکشنوں میں نہیں آتے تھے آج یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہکلا کو ججز کے پاس نہیں جانا پڑتا ججز آتے ہیں ہمارے پاس یہ حالات بن گئے ہوئے ہیں ہمارے اور جب یہ سٹیج ہوگی تو انصاف کس کو ملے گا صحیح آپ تو کہتے ہیں کہ وکیل ایسا ڈونڈو جس کے ساتھ ججز کے تعلق ہے جیہا آسانی ہوتا کہ آپ کو سارا ہائی کورٹ میں پریکٹس بن گئی ہوئی ہے کہ جب پی لگے گی جس بینچ میں لگے گی اس سے ریلیٹڈ جو وکیل ہے اس کو انگیج کر کے آرکو کروائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس معاملے میں بہتری کیسے کی جائے میں نے جو پہلے گزارج کی تھی کہ بہتری کی طرف گورمنٹ نے سوچا میٹنگ کال کی ہمارے وکلا میں سے بھی لیے آئی آئی آل ایف سے بلوایا گیا اس میں بہت سارے چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں رکمنڈیشن کو کہ ہائی کورٹ کے جز مین جو ہے باقی تو چلو ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو بھی سیول جز نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ ہم ہی اگزام لیں گے اڈیشنل سیشن جز ابھی ہم میں لیں گے ٹھیک ہے یہ کمپیٹیشن کے جو دارے ہیں وہ نہیں لیں گے کیوں تا کہ آپ پسند نہ پسند کہ اپنے بچوں کو اپنے عزیزو کارب کو اڈیجیسٹ کریں یہاں سے یہ جو پنیری آ رہی ہے اماری یہاں سے یہ اصل میں خراب بھی ہے اس کو ایک سسٹر میں لے کے ہیں ان کے اگزام لیں اور یہ ہائی گوٹ کے جاج کا کوئی اگزام نہیں ہے کوئی انٹرویو نہیں ہے اچھا نومینیشن ہے نومینیشن ہے ایک جو اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے پیچھے وہ اس کا کوئی عزیز ہے بھائی ہے کسی سیاسی پلیٹ فارم سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کی نومینیشن ہے صحیح جس نے کر دی وہ پوری زندگی جب کوڈ میں آکے بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کس طرح ایک انٹرم آرڈر لکھوانا ہے ٹھیک ہے اتنی اہم سیٹ پر پٹا دیا جاتا ہے ہاں کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو پھر ایک جس نے اس کو ارجسٹ کیا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لیتا ہے ڈی بی میں اس کو پھر اس کی ججمنٹ خود لکھواتا ہے اس کو کہتا ہے اس طرح لکھو اس طرح لکھو کنفرم کروانا ہے تجھ کو جب یہ علاقات ہوں گے جو بات کر رہے تھے بلکہ صحیح وہ کالر کر رہے تھے کہ کنبہ پروی جب کریں گے اپنے جنئرز کو ساتھ لے گے اپنے افسد سے بندے لیں گے اور ان لوگوں کو پیش ہوں گے ریلیف ملے گا تو پھر یہی علاقات ہوگا سسٹم آرہا تو بہت برباد ہو چکا ہے بڑا ایسا آپ کی نظر میں کچھ ایک دو ایسا اقدامات کہ بربادی تو ہو گئی وہاں پر جو عدالتیں کام کریں سمجھ نہیں آرہا ہمیں کرکٹین کی طرح کہ اب جیتنا ہے کہ ہارنا ہے اب یہ بیٹسمن اس نے پیسے پکڑے ہوئے ننگ کرے گا نہیں کرے گا ویسے یہ حال ہمارا انصاف کا ہو گیا کیا کرنا چاہیے جیسے سب سے پہلے جتنے بھی سیول ججز سیشن ایڈیشنل سیشن جیسے ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان جن کے ساتھ چیما صاحب چٹھا صاحب وڑائی صاحب گجر صاحب چودری صاحب آتا ہے ان کے نام ٹائٹلز ختم کر دی جائیں کوٹ نمبر وان ٹو ٹری فور فائف کر دی جائے کمپیوٹر کے اندر ان کے نام کے سیکرٹ کوڈ ہوں جو کسی جسٹس کے اختیار میں ہوں اور کوئی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح کون سے ججز جو ہیں مطلب وان نائٹ پہلے تو آپ نے فائل ان کو بیجنی ہے نا سو ان کو عوام تک نہ پتہ جس کوٹ نمبر کا ہو کہ آپ کا کیس کوٹ نمبر ٹین میں سنا جائے گا اور یہ کون کر سکتا ہے یہ نہ کہا جائے گے یہ تھارڈی کس کے پاس ہوگی یہ جسٹس کر سکتا ہے اس نے بری سیمپل جب لکھا ہوگا چودری اسلم وڑائچ اجمل چیما اکمل خان تو وہ کہیں گے چیما صاحب دونو یہ کہاں کیا ہے یہ وڑائچ صاحب کہاں کیا یہ ٹائٹرز کو ختم کریں کوٹ نمبر جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ آپ کا کیس کوٹ نمبر پندرہ میں سنا جائے گا فلان ڈیٹ ہوگی اب کوٹ نمبر پندرہ کے اندر اگر پچھلی ہفتے کوئی اور جیج بیٹھا ہے تو اگلی ہفتے بڑائچ صاحب نے جیسے تجویز دی ان کو وہاں بھی دیا جائے وہ تو پتہ نہیں مانے یا نہ مانے لیکن کامرس کہاں ہائی کوٹ کے اندر ریٹیشن تو کر سکتے ہیں بلکل صحیح صاحب ایسا ممکن کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا جب جج کو پتہ نہیں میں نے یہ کیس سننا ہے کہ نہیں تو کیسے ممکن ہے وہ کرپسن کرے ججز تو خود لگواتے ہیں کیس کہ یہ میری طرف بیجے ہیں ریجسٹار کو کہا جاتے ہیں یہ ہماری طرف یہ تو حالات ہیں ہمارے یہ حالات ہیں وہ افسوسناک حالات ہیں جس پر جتنا افسوس کر سکتے ہیں جیسے ہمارا ٹوپک تھا اس حصے کا کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں تو یہ وہ کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اتنی طبائی شاید جنگوں میں اور اتنی بڑی جو بربادی ہے وہ ایسے کہت میں بھی نہ آتی جو اس انداز میں ہماری عدالتوں کی جنہیں صافیاں ہیں جس کے سمرات یا جس کی جو پاداش ہے ہماری ساری عوام دھونڈ اس کی وکٹم ہو رہی ہے تو آج کا یہ جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے پرکٹ کے میدان میں جو کرپشن ہوئی یا ہونے جاری ہے اس کی کیسی روک تھام ہونی چاہیے واپس آتے چھوٹی سی بڑی